جیو دو ویورز آج کی میری ویڈیو ہے کبوتروں کے جسم میں پرو میں کسی قسم کی بھی جوئیں ختم کرنے کا آسان طریقہ چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بناؤں گا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پنکی ہے پنکی دو چھوٹی پنکی لیں برطن میں ڈالیں سمپل سا طریقہ ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں میں برطن میں پانی بھر دوں گا اور مکس کر کے کبوتروں کے آگے ڈالتا ہوں اس سے انشاءاللہ ان کی جتنی بھی جوئیں ہیں چھوٹی والی جوئیں بھی اور بڑی والی جوئیں بھی تمام ختم ہو جائیں گے کبوتریں ایک دم صاف سترے خارش وغیرہ ان کو نہیں ہوگی ان کے پاؤں کے اوپر جو ان سے یہ اکثر کچھ کبوتر ہوتے ہیں وہ نیچے یہ لافٹ کے نیچے ڈرابز کے اوپر ہی اپنی رات بتاتے ہیں ان جیسے کبوتروں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یہ جوئیں ان کے اوپر بڑھ جانا اور اسی طرح وہ ہی پاؤں جراسیم والے پاؤں وہ اپنی آنکھوں پر مارتے ہیں پھر اس طرح ان کی آنکھ کو انفیکشن ہوتا ہے اور اس طرح مزید ان کے جوئوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ ان کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کے لیے پنکی ڈالیں پانی ڈالیں اور کبوتروں کو آگے رکھ دیں بس وہ خود ہی نائیں گے اس کے اندر جی تو ویورز کبوتر دیکھیں خود بخود ہی اس پانی میں نائیں گے کیونکہ انہیں بھی بہت جرمی لگتی ہے ابھی دو سے پانچ میٹ میں پانی کا کلر بلکل گھندہ ہو جائے گا تو یہ آسان طریقہ ہے آپ پانساری کی دکان پر یا یہ ہومیوپیتھک کی دکان سے چلے جائیں اور اس سے پنکی لے لیں اور یہ پنکی بہت ٹائم آپ کے کام آئے گی یہ بہت موسر ہے کبوتر پانی پی بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں جتنی مقدار آپ کو بتائیے اتنی ہی ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنی ہے یہ دیکھیں نہ آنے کے بعد ہم سب انجوائے کر رہے ہیں دوپ لگا رہے ہیں یہ پانی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں کتنا مہلا ہوئے ہیں تو کی بھی ورز اللہ ہے موسیقی کیسی کیسی